فلائٹ لیفٹنٹ حسن خالد اور فلائٹ لیفٹنٹ قاسم عبداللہ مہوے پرواز ہیں زمین سے ڈھائیسو فٹ کی بلندی اور ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب گامزن مراج تیاروں کی یہ فارمیشن ہائی سپیڈ پاس سے حاضرین کے دلوں کو گرما دے گی خواتینوں حضرات سامنے افق پر نمودار ہوتے ہوئے مراج فارمیشن ان غازیوں کا نعرہ ہے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا لیڈیز ان جنٹلمن آئیس توورڈز در رائٹ ناو آباوٹو ڈیزل دو وینیو دا موسٹ ریسن انڈکشن انٹو دا پی ایف فائٹر آرسنل دا فرمیڈابل دا ہنٹر دا گیم چینجر دا ویگریس ڈراغن دا جے ٹین سی کوبرا کے نام سے پہچانے جانے والی جے ٹین سی فارمیشن کی قیادت ففٹین سکارڈن کے آفسر کمانڈنگ وینگ کمانڈر وجی اللہ کر رہے ہیں جبکہ وینگ مین کے فرائز سکارڈن لیڈر عمر احمد اور سکارڈن لیڈر ادنان اکرم سر انجام دے رہے ہیں ففٹین سکارڈن کو پاک فضائیہ میں جے ٹین سی کا پہلا سکارڈن ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے موجودہ سربرا اے چیف مارشل زہیر احمد باور صدو نے بحیثیت فائٹر پائلٹ اس سکارڈن سے اپنی سرویس کا آغاز کیا اور بعد ازاں اسی سکارڈن کی کمان بھی کر چکے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان شاہینوں کا نعرہ ہے اجدر شولہ فشان پخرے پاکستان جے ایف سیونٹین تھنڈر فرمیشن کی قیادت پین تھرز کے آفیسے کمانڈن وینگ کمانڈر ارشد مشتاق کر رہے ہیں جن کے ہمراہ فلائٹ لیفٹین نوشیروان باغڑی اور سکارڈلیڈر بلال احمد مہوے پرواز ہیں خیبر سے مہران ہو یا گوادر سے کشمیر جے ایف سیونٹین تھنڈر اس وقت پاکستان کے دفاع میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن بلیک پین تھرز کا نعرہ ہے دلیر اور درشت لیریز ان جنٹلمن نیکسٹ اپروچنگ دا وینیو انیمیز ورسٹ نائٹ میر دا گریفنز 3 ایف سکسٹین آف نمبر نائن سکارڈن نمبر نائن سکارڈن کے آفسر کمانڈنگ اور مارکہ ستائیس فروری میں بھارتی سو تھرٹی مار گرانے والے پائلٹ وینگ کمانڈر حسن صدیقی تمغہ جررت کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹن شیر اف گن اور فلائٹ لیفٹن ازمان پر مشتمل ہے نو ستارے جررت اور انگنت تیاروں کو مارنے کے بدولت نائن سکارڈن کو پاک فضائیہ کے سب سے سجیلے جیٹ سکارڈ ہونے کا اعزاز حاصل ہے ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازوے ہمت سے ہے پرواز شوق مراج تیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت سکارڈن کے کمانڈنگ آفیسر وینگ کمانڈر احمد وحید کر رہے ہیں جبکہ دیگر ہوا بازو میں فلائٹ لیفٹن کلیم اللہ اور سکارڈن لیڈر ارسلان جاوید شامل ہیں سات ستارے جررت اور آٹھ ستارے بسالت حاصل کرنے والے سیون سکارڈن کے ان جہاں بازوں کا نعرہ ہے پرکِ اجل تیغِ فنا دائیں جانب سے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے نمبر سیون سکارڈن کے مراج تیارے سلامی کا خوبصورت انداز نیکسٹ فارمیشن ہیڈنگ چورڈز دہ وینیو دہ ویری سویفت اور ایجائل ایف سیبن پی جی ائرکرافت دہ بلانگ تو نمبر ٹوینٹی سکارڈن دچیتاز خواتینوں حضرات پاک فضائیہ شاندار روایات کا ایک ایسا تسلسل ہے جس نے جنگی ہوابازی میں اپنا تشخص واضح طور پر منوایا اگلی فارمیشن آفسر کمانڈنگ ٹوینٹی سکارڈن وینگ کمانڈر محمد محسن کی قیادت میں فلائٹ لیفٹن ایتشام اور وینگ کمانڈر تحسین تارک پر مشتمل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان ہوابازوں کا نعرہ ہے میری نگاہ اکابی پلند ہے پرواز سکارڈ لیڈر ساد کی قیادت میں یہ فارمیشن سکارڈ لیڈر ہارے سنساری اور فلائٹ لیفٹن ارسلان پر مشتمل ہے اس سکارڈن کو پاک فضائیہ کا سب سے پہلا جیٹ سکارڈن اور سکارڈ لیڈر سرفراز رفیقی ستارے جرت ودبار جیسے بہادر سپوت ملک و قوم پر نچاور کرنے کا عزاز حاصل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان شہپروں کا نعرہ ہے میرا نیل گون آسمان بے کرانا ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن اور سکارڈ لیڈر ایسن ریمان پر مشتمل ہے مارکہ ستائیس فروری میں بھارتی ہواباز ونگ کمانڈر ابی نندن کا جہاز مار گرانے کا عزاز اسی سکارڈن کو حاصل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ان اکابوں کا نعرہ ہے جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود اجدر شولہ فشان کا نسبہ لین لیے جیٹین سی فرمیشن کی قیادت وینگ کمانڈر بلال رضا کر رہے ہیں جبکہ وینگ مین کے فرائز سکارڈن لیڈر مختوم سمی اور وینگ کمانڈر حیدر اجاز سر انجام دے رہے ہیں ففٹین سکارڈن کو پاک فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار دشمن کا جہاز مار گرانے کا عزاز حاصل ہے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ففٹین سکارڈن کے ڈراغنز آفٹر دی فائٹر کمپلیمنٹ آفٹر دی فائٹر کمپلیمنٹ آفٹر دی فائٹر کمپلیمنٹ آگے پرواز کرنے والا تیارہ سیون تھرٹی ایچ ہے جس نے نہ صرف جنگی حالات میں کمک پہنچا کر افواج کی ماونت کی بلکہ قدرتی آفات کے دوران اندرون اور بیرون ملک دور افتادہ علاقوں میں بروقت امدادی سامان پہنچا کر دکھی انسانیت کی داد رسی کی سیون تھرٹی میں اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سکارڈن کے کمانڈنگ آفیسر وینگ کمانڈر ایسن زفر اور ان کے ہمراہ سکارڈن لیڈر ہمیر افتخار اور سکارڈن لیڈر انور ساداد دائیں جانب پرواز کرنے والے سیپ ٹو تھاؤزن کو وینگ کمانڈر عمر صفدر اور سکارڈر ارسلان رائے جبکہ بائیں جانب تیارے کو وینگ کمانڈر یاور چنگیزی اور سکارڈر عبدال سبور اڑا رہے ہیں ٹیک ڈی کی ذمہ داری وینگ کمانڈر عباس گھومن اور سکارڈر جانگیر تاج سر انجام دے رہے ہیں سیپ ٹو تھاؤزن کی شمولیت نے پاک فضائیہ کی جنگی حکمت عملی کو نئی جہتوں سے آشنا کیا ان شاہینوں کا نعرہ ہے میرا ارتکاہ ہے مسلسل سفر پاک بحریہ کے پی تھری سی اورائن تیارے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ تیارے دشمن کی آبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت فلائنگ ڈسٹروائز کے نام سے جانے جاتے ہیں آج کی یہ فارمیشن کیپٹن یزدان علی کی قیادت میں مہوے پرواز ہے جن کی معونت کمانڈر عبداللہ نوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر ولید اکبر عباسی اور لیفٹنین کمانڈر حمزہ جاوید پرواز کر رہے ہیں ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کے ذمہ داری کمانڈر عمران زفر اور لیفٹنین کمانڈر ہمیر افتخار ستارہ بسالت سر انجام دے رہے ہیں لیفٹنین کمانڈر ہمیر افتخار کو پلواما سٹینڈ آف کے دوران بھارتی آبدوز کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر ستارہ بسالت کے اعزاز سے نواز آگیا سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان جانبازوں کا نعرہ ہے فنسرنا علال قوم القافرین لازت بٹ نوت دیلیسٹ اپروچنگ دو وینیو اٹو میری ٹائن پٹرول ایٹی آرز دات بلانگ تو نمبر ٹو نائن انٹی سبمرین سکورڈن آف پاکستان نیویل ایوییشن پاکستان کی بحری سرحدوں کے نگران اور انٹی سبمرین وارفیر میں مہارت رکھنے والے ایٹی آر فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں اس فارمیشن کی قیادت ٹو نائن سکورڈن کے کمانڈنگ آفسر کمانڈر اسمان بٹ کر رہے ہیں جن کی معاونت لیفٹنین کمانڈر سلمان جاوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر جنید مغل اور لیفٹنین کمانڈر مصدق افضال پرواز کر رہے ہیں لیفٹنین کمانڈر وسیم خالد اور لیفٹنین کمانڈر مزمل حسن ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کی ذمہ داری جبکہ لیفٹنین کمانڈر ندیم نواز ائر انجنرنگ آفسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے اور سی ایگل کے نام سے پہچانے جانے والے ان ہوابازوں کا نعرہ ہے زور دستو زربے کاری اور ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کے جانب گامزن ٹو نائن سکارڈن کے دو ایٹی آرز اس وقت سلامی پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ اور پاک بہریہ کا فلائے پاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا خون کی گردشوں میں شامل تھا یہ وطن دھڑکنوں میں شامل تھا موسیقا موسیقا